موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رسم چلتی آ رہی ہے وہ ہے شادی سے ایک دن پہلے نکاح سے ایک دن پہلے دعوت کی جاتی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں منڈھا کہا جاتا ہے منڈھے کی دعوت کی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے دریئے سے شادی کے موقع پر جو دعوت ثابت ہے وہ ہے ولیمے کی دعوت شادی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ولیمے کی دعوت ثابت ہے اور ولیمے کی دعوت کرنا یہ سنت ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولیمے کی دعوت کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی کی ہے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ولیمہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شادی کے موقع پر صرف ایک دعوت ثابت ہے اور سنت ہے اور وہ دعوت ہے ولیمے کی دعوت اس کے علاوہ جو دعوتیں کی جاتی ہے جیسے منڈھے کی دعوت ہے تو منڈھے کی دعوت کرنا یہ ثابت نہیں ہے یہ غیر ثابت چیز ہے یہ ہماری اپنی چلائی ہوئی ایک رسم ہے اور ایک خرابی ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ منڈھے کی جو دعوت کی جاتی ہے تو منڈھے کی دعوت کرنے کے بعد پھر ولیمے کی دعوت ختم کر دی جاتی ہے تو اس میں ڈبل غلطی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہے یعنی جو منڈھا جو ثابت نہیں ہے اس کو تو کیا جاتا ہے اور جو چیز ولیمہ ثابت ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بہت سی مرتبہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ولیمہ چھوڑا تو نہیں جاتا لیکن منڈھے کے اندر تمام عام لوگوں کی دعوتیں کر دی جاتی ہے جن کا اپنے اوپر ادھار ہوتا ہے جن کے یہاں دعوت ہم نے کھائی ہوتی ہے تو منڈھے میں تو ان کی دعوت کر دیتے ہیں اور ولیمے کے اندر جو اپنے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں ولیمے میں صرف ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اس لئے اس کو بھی اچھے سے سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے اندر صرف مالدار لوگوں کو بلائے جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اس وجہ سے اس حدیث کے ذریعے سے اس حدیث کے زمن میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ولیمے کے اندر بہت سے لوگ جو منڈھے کے اندر عام دعوتیں کر دیتے ہیں سب کو نمٹا دیتے ہیں اور ولیمے کے اندر صرف اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو مالدار لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے اس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے منڈھے کا کھانا بلکل ختم کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس کی جگہ ولیمے کی دعوت کی جائے اور ولیمے کے اندر مالدار اور غریب تمام لوگوں کو دعوت کی جائے کیونکہ اصل جو دعوت ثابت ہے وہ ولیمے کی دعوت ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف مالدار لوگ شریک ہو اور غریب لوگوں کو اس میں نہ بلائی جائے اس لئے ہمیں اس وقت میں جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط رسم چلتی آ رہی ہے کہ منڈھے کی دعوت کی جاتی ہے اور منڈھے کی دعوت کرنے کے بعد ولیمے کے اندر تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف خاص خاص لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اس طریقے کے اندر ہمیں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے یہ جو منڈھے کی رسم ہے اس کو ترک کر کے اس کی جگہ ولیمے کی دعوت کی جائے اور ولیمے کا کھانا کیا جائے چاہے آپ ولیمے کے اندر ہزار طرح کے کھانے نہ دو ایک قسم کا کھانا دے دو لیکن اس کے اندر غریب اور امیر تمام لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے تمام لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے منڈھے کے اندر نمٹا کر کے اور ولیمے کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے یہ چیز اسلامی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے بلکل بھی درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا